جرام سپیکر آج یہ جو تلخیاں جس حد تک پہنچ گئی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے یہ آج میں سمجھتا ہوں کہ چھتر سال بعد ہم ایسی جگہ پر پہنچے ہیں کہ ایک دوسرے سے ہاتھ منانے سے بھی اب جھزکتے ہیں اسی ملک میں وہ زمانہ تھا کہ اسمبلیوں میں بڑی تنقید ہوتی تھی بہت زیادہ مخالفت میں باتیں ہوتی تھی لیکن وہ زمانہ تھا جب سیاستدان ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ میں شریک ہوتے تھے جہاں سپیکر آج اگر ان کے بانی کو اگر وہاں پر کوئی مشاکل مسائب ہیں مشکلات ہیں تو بتائیں بیٹھ کے بات کریں میں آج پھر کہتا ہوں آئیں بیٹھ کے بات کریں اور بیٹھ کے معاملات کو تیہ کریں میں نے جو محترم علی محمد صاحب نے اپنی جذباتی تقریر میں جن باتوں کا جگر کیا کاش وہ یہ بھی جگر کر دیتے کہ جز دن میری والدہ محترمہ کا انتقال ہوا میں جیل میں تھا اور میں نے جناب سپیکر سوبرن کو کہا کہ آج تاریخ ہے میری والدہ کا انتقال ہوں وہ لندن میں ہے ان کی وہاں سے مید آنی ہے تو مجھے آج میں درخواست لکھ دیتا ہوں مجھے آج آپ چھٹی رہے تو ان کی یہ ممکن نہیں ہے آرڈر آئے کہ آپ کو جانے لیکن آپ جائیں گے حاضی لگا کے آ جائیں گے میں چلا گیا اور وہی گاڑی میں یہاں پر اپنی ذاتی تکالیف کا رونا نہیں رونا چاہتا ان کو پتا ہے کہ وہ جو خطرناک قیدیوں کے گاڑی مجھے کیوں دی گئی تھی کہ میری کمر کو مکمل طور پر اس کو زوف پہنچے میں بھی کینسل سروائیور ہوں میں نے تو کبھی جیل میں اس کا رونا نہیں رہی ہویا میں گیا وہاں پر میں گیا وہاں پر عدالت بھی گیا میرا خیال تھا کہ وہ جاج صاحب کہیں گے کہ آپ کی والدہ کے انتقال ہوئے آپ کیوں آئے ہیں آپ چلے جائیں واپس ہم خاموش رہے بیٹھے رہے ہمارے لائر اٹھے انہوں نے کہا جی کہ آج اگر آپ اجازت دے دیں تو انہوں نے کہا نہیں 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 میں نے آج بلائے میں ویٹنس ہر صورت بیان ریکارڈ ہوگا جنابے سپیکر میں آپ کو ارس کرنا چاہتا ہوں کہ بات بہت لمبی ہو جائے گی یہ خواج آصف صاحب بیٹھے ہیں یہ رانہ صلی اللہ بیٹھے ہیں ان کو زمینوں پر لٹایا گیا ان کو کھانا یہ تو دیکھئے فیصلہ ان کو قبول ہے یا نہیں ہے یا مجھے قبول ہے یا نہیں ہے لیکن اگر ایک فیصلہ آتا ہے تو ایک انڈر ٹرائل قیدی یہ علی محمد صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں انڈر ٹرائل قیدی اور جو جس کو سزا ملی اس کے جو حقوق کے جیل میں فرق ہے میں اس پر مرنی جاتا لیکن یہ انڈر ٹرائل تھے ہم سب انڈر ٹرائل تھے زمینوں پر لٹایا گیا کھانا گھر سے نہیں لانے دیا گیا دوائیاں بند کی گئیں میں کہتا ہوں کہ میں کسی صورت بھی نہیں چاہتا میں یہاں پر اعلان کرتا ہوں برملا آپ کے سامنے پورے معزز ایوان کو گواہ پناہ کر کہ ہم نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ کچھ طرح کی زیادتی جو ہمارے ساتھ ہوئی ہے تو میں خداماً یہ ارز کروں گا ان کی خدمت میں آئیں بیٹھیں ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے آئیں بیٹھیں مل کر پاکستان کے بہتری کے لیے بیٹھ کے بات کریں اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں بہت شکریہ آپ کا ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے